بسم اللہ الرحمن الرحیم محفل اولیاء کے پیارے دوستو میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے سننے والو کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام اس ویڈیو میں ذکر کیا گیا ہے حضرت سید شاہ ابو الحسین احمد نوری علیہ رحمہ کا اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھ کر اہل عقیدت میں ضرور شیئر کریں حضرت کا پورا نام سید ابو الحسین احمد نوری ہے آپ کے والد کا نام حضرت سید زہور حسن ہے آپ سادات حسینی زیدی واسطی اور نجیب ترفین سید ہیں آپ کی پیدائش انیس شوال المقرم بارہ سو پچپن ہجری مطابق اٹھارہ سو انتالیس ایسوی کو مارے را شریف میں ہوئی جب آپ کی عمر دھائی سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا اس لیے آپ کی دادی نے آپ کی کفالت و پروریش اپنے ذمہ لے لی جب آپ کی عمر گیارہ سال کی ہوئی تب آپ کے والد ماجد حضرت شاہ ظہور حسن کا انتقال ہو گیا آپ نے مولانا شاہ تراب علی لخنبی مولانا فضل اللہ جلیسری مولانا نور احمد بدائیونی مولانا محمد سید بدائیونی مولانا فضل رسول بدائیونی مولانا عبدالقادر بدائیونی مولانا احمد حسن صوفی مرادبادی اور مولانا حسین شاہ بخاری سے تعلیم حاصل کی آپ علم قرآن و حدیث تفسیر فقہ جفر اور منطق میں بہت ماہر تھے شاہ علی رسول ماری روی کے علاوہ حضرت سید شاہ غلام مہی الدین حضرت شاہ شمس الحق عرف تنکا شاہ حضرت مفتی سید این الحسن بلگرامی اور حضرت حافظ شاہ علی حسین مرادبادی وغیرہ بزرگوں نے بھی آپ کو اپنے اپنے سلسلے کی خلافت سے نوازا بارہ سو چھانوے حجری میں حضرت شاہ علی رسول ماری روی علیہ الرحمہ کے وسال کے بعد آپ خان کاہ برکاتیہ کے صاحب سجادہ ہوئے آپ کا حلقہ بیعت بہت وسیع تھا آپ اصلاح باطن سے پہلے اصلاح ظاہر خصوصا عقیدے کی صحت کا خاص خیال فرماتے تھے آپ سات سال کی عمر سے اپنے جدہ امجد اور پیر طریقت کے حکم پر تنہائی چلہ کشی اور عدو وظائف میں مصروف ہوئے اور اٹھارہ سال کی عمر تک ذکر جلالی و جمالی میں گوشہ نشین رہے اور صحیح معنی میں سلوک حاصل کر فنائی مانوی سے بقائی حقیقی کے مقام پر فائز ہوئے آپ کی ریاضت و نفس کشی شبیداری دیکھ کر آپ کی دادی گھبرا جاتی اور روکنا چاہتی تو آپ کے جدہ امجد شاہ علی رسول ماری روی فرماتے کہ رہنے دو ان کو عیش و آرام سے کیا کام یہ کچھ اور ہی ہیں اور ان کو کچھ اور ہی ہونا ہے یہ ان سات قطب میں سے ایک قطب ہیں جن کی بشارت حضرت بو علی شاہ قلندر اور شاہ بدی الدین قطب المدار نے دی ہے اور یہی اس سلسلے بشارت کے خاتم ہیں شریعت و طریقت کی اس منزل پر فائز ہونے کے بعد بھی آپ اہل حاجت اور حاضرین سے ہمیشہ خندہ پیشانی اور نہایت نرمی سے کلام فرماتے ہیں آپ آلہ درج کے خوش اخلاق چھوٹے بچوں کو باکمال و محبت شفقہ سے پاس بلاتے سر پر ہاتھ پھیرتے جوانوں پر انعیت اور بوڑوں کا وقار کرتے اور یہی ہدایت اپنے خود دام کو بھی فرماتے جود و سخا ثابت قدمی سبر عیسار اے پوشی احترام فقرہ و سادات شریعت کی پابندی وغیرہ اوصاف آپ کی شخصیت کا حصہ تھے کبھی کوئی سائل یا فقیر آپ کے دربار سے خالی ہاتھ نہ جاتا جو سوال کرتا اس سے زیادہ عطا فرماتے کسی سے دوستی یا دشمنی میں بھی آپ اپنے اصلاف کے نقش قدم کے سخت پابند تھے اور آپ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ اللہ ہی کے لیے دوستی اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کرتے آپ کی ذات شریعت کی پابندی میں اپنی مثال آپ تھی بدعات و شبہات اور غیر شریع رسموں سے اجتناف فرماتے وقت بیعت کبھی کسی عورت کا ہاتھ نہ چھوتے نہ روبرو آنے کی اجازت دیتے آپ ظاہری شریعت پر استقامت کو ضروری قرار دیتے کرمات آپ کی بے شمار ہیں آپ صاحب تصنیف بزرگ ہیں آپ نے قریب دس سے زیادہ کتاب تصنیف کی آپ نے دو نکاح کیے آپ کے ایک صاحب زادے سید محید دین جیلانی پیدا ہوئے جن کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا آپ کے لا تعداد مرید اور بے شمار خلفہ ہوئے آپ کے خلفہ میں بڑی بڑی اہلِ علم و عرفان شخصیتیں ہیں جن میں کچھ کے نام ہیں حضرت سید شاہ میندی حسن ماریروی سید شاہ ابو القاسم اسمائیل حسن ماریروی سید شاہ اولاد رسول محمد میاں ماریروی حضرت مفتی آزمِ ہند مصطفی رزاہا بریروی قاضی غلام شبیر بدائیونی قاضی غلام کمبر بدائیونی وغیرہ آپ کا وصال گیارہ رجب تیرہ سو چوبیس ہجری مطابق اکتیس اگست سن انیس سو چھ ایسوی کماریروی شریف میں ہوا بعد وفاد بھی ایک پہر تک آپ کا دل ذکرِ الہی میں جاری رہا جس کی بینہ پر کچھ لوگوں کو آپ کے انتقال کا یقین نہ ہوا آپ کا مزار خانقہِ برکاتیہ کے برامدے میں مرجعِ خلائق ہے جہاں عقیدت مند حاضر ہو کر آپ سے برکت و فیضان حاصل کرتے ہیں آپ کے بعد آپ کے چچازاد بھائی حضرت شاہ میدی حسن خانقہِ برکاتیہ کے صاحبِ سجادہ ہوئے ناظرین امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اضحاء ضرور کریں ہمارے چینل محفرِ اولیاء کو ضرور سبسکرائب کریں آئندہ پھر ملاقات کرتے ہیں اللہ حافظ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے احباب میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں جزاک اللہ